سی اے اے لاغو ہونے کے بعد پورے پردیش میں پولیس الارٹ ہے اوتا پردیش میں قانون وعبستہ سرشت کرنے پر ڈی جی پی پرساند کمان نے کہا کہ جومی کی نماز پر پردیش بھر میں سترکتہ بڑھائی گئی ہے راجے میں آج مسجدوں کے پاس پولیس بلتینات کیا گیا اور کسی بھی ایسا ماجک تطور پر نظر رکھی جا رہی ہے وہیں شوشل میڈیا پر بھی کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے آپ کو اتا دیں کی سی اے لاغو ہونے کے بعد لگاتار پولیس پرساسن جو ہے وہ الارٹ ہے اور آج جومی کی نماز سے پہلے پولیس پرساسن الارٹ تھا ایسی گڑی میں اوتا پردیش کے میرٹ کے قصبہ کٹھور تھانا کوتوالی کے تھانا تھی اکش سنیل کمار سنگھ جومی کی نماز کو لے کر الارٹ رہے وہیں پورا پولیس پرساسن قصبے میں الارٹ رہا پولیس بارہ بجے سے لے کر کٹھور کی جام مسجد سے ہوتے ہوئے ہاپڑ سٹینڈ جس میں انہوں نے اپنا مارچ کیا وہیں اس مارچ میں دروگ اب اس ایک پرتاب سین بی ایس ایف کے جوان فلیگ مارچ نکالتے رہے وہیں تین بجے تک فلیگ مارچ نکالا گیا آپ کو بتا دیں کی تین سرکار نے بی تیسون وار کو ناگرکتہ شنشودن ادھینی امیانی کی سی اے اے کو لے کر ادیس اوچنا جاری کر دی تھی اس تندر میں پولیس مخیالے نے سبھی جلو کی پولیس کو ہائی الارٹ پر رہنے کا عادیش جاری کیا تھا ساتھی مسلم بہولے جلو کے ساتھ پہلے ہنسہ کی چھپیٹ میں آ چکے جلو میں دنگا نیروت دک دست تھے اور پی اے سی کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے وہیں ڈی جی پی پرشاند کمار نے کہا کہ کانون ویوسطہ بنائے رکھنے کے لیے پولیس پوری طریقے سے مستعد ہے پچھلے سبتہ ہی اس تندر میں پولیس نے ایکشن پلانٹ تیار کر لیا تھا وہیں ڈی جی پی پرشاند کمار نے کہا کہ پولیس کسی کو بھی پردیش کی کانون ویوسطہ کو ہاتھ میں نہیں لینے دے گی پردیش میں سانتی اور نویش کا ماحول ہے اسے خراب نہیں ہونے دیا جائے گا وہیں جہاں پر بھی گڑھ بڑی کی آسنکہ ہے وہیں پولیس نے پی اے سی کی تیناتی کر رکھی ہے وہیں سبھی بھی جی لوگ کی پولیس کو ہائی الارٹ پر رہنے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں وہیں سمیدن شیل اس سانوں پر دنگا نیرو دک دستوں کے ساتھ ساتھ پی اے سی کی تیناتی کے ساتھ ڈرون کیمرو سے نظر رکھنے کے نردیش دیئے گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ اسی کڑی میں میرٹ کے قصبہ کے ڈھور میں پورا پولیس پرساسن الارٹ تھا تھانا کوتوالی اور تھانا ادھیاکش سنیل کمار سنگھ جمعے کی نماز کو لے کر پوری طریقے سے الارٹ تھے پولیس بارہ بجے سے لے کر کٹھور کی جامعہ مسجد سے ہوتے ہوئے ہاپڑو سٹینڈ تک فلیگ مارچ نکالا وہیس فلیگ مارچ میں دروگا ویسک پرتاب سنگھ اور بی ایس ایف کے جوان موجود رہے اور فلیگ مارچ لگ بھگ تین بجے تک نکالا گیا آپ کو بتا دیں کہ ڈی جی پی پرسانت کمار سنگھ نے پہلے ہی آدیش دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کسی کو بھی پردیش کی قانون مبسطہ کو ہاتھ میں نہیں لینے دے گی اور پردیش میں شانتی اور نویش کا ماحول ہے اسے خراب نہیں ہونے دیا جائے گا جہاں پر بھی گڑھ بڑی کی آسنکہ ہے وہیں پولیس نے پی ای سی کی تیناتی کر رکھی ہے سبھی جلو کی پولیس کو ہائی الٹ پر رہنے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں وہیں شامیدن سیل اس تھانوں پر دنگا نیرو دک دستوں کے ساتھ پی ای سی کی تیناتی کے ساتھ ڈرون کامرو سے نظر رکھنے کے نردیش دیے گئے ہیں